اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملہ نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبی وکتبی ورسولی لا نفرق بین آحد من الرسول واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو انشاءاللہ الرحمن میرے تو فوراں بعد خطیبِ اسلام مجاہدِ اسلام مسلک اہلِ حدیث دے بڑے عظیم ترجمان حضرت مولانا کاری عمر فاروق صاحب انشاءاللہ بتفصیل خطاب فرمان گے انشاءاللہ برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا محمد ریاض صاحب ایک ایک بات اللہ دے فضل و رحمت نال پیاری مٹھی سچی اور سچی فرمارہ اللہ بھاگ حافظ صاحب دی عمر دراز فرمائے علم اندر اللہ مزید برکتان عطا فرمائے سارے اچھی آمینہ نبی علیہ السلام تو علاوہ ساڑھا ہور ہے ہی کوئی نہیں ساڑھی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق کو نہیں چاہی دی ساڑھی زبان چو نکلے آ ایک ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق ہونا چاہی دے اور اس بات اندر ایک رائی دے دانے برابر شک نہیں عدب اسی سارے اندھا کرنے بندہ لبڑے کپڑے لے کے آجائے اسی اندھا انہا عدب کرنے ہیں اسی انہو سینے نا لان واسطے بھی تیار او دے نبی کے کھانا کھان واسطے بھی تیار او دے گلچ پھولاں دا ہار پان واسطے بھی تیار لیکن اون والے بندے نو چاہی دے او بات کرے سونے نبی علیہ السلام دی کرے یا عرش والے رب رحمان دی کرے جے سانو تایاں چاچیاں بابیاں نانیاں دیاں گلہ سنانیاں نے پھر اسی معافی چاہنے سانو رب پاک دی گال دسو سانو نبی سلطان علیہ السلام دی گال دسو ساڑا مال بھی آزرے دولت بھی آزرے دنیا بھی آزرے سارا جہان حاضرے حتیٰ کہ اپنی جان بھی آزرے اللہ پاک دی پاک ذاتوں پاک اللہ دے نامتوں ساری دنیا دی ہر چیز قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیماتوں اپنے ماں باپ بھی قربان نے حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان ایک سیڑتے نبی علیہ السلام دی بات مبارک آج ہے ایک سیڑتے بندے دا اپنا جسم ہوئے میرے والا پوری توجہ میں کوشش کرانگا دو تین کھنٹے دی گفتگو تو اڑے سامنے منٹا جبیان کر دیں ایک سیڑتے نبی پاک علیہ السلام دی پاک بات ہوئے ایک سیڑتے بندے دا اپنا جسم ہوئے ایمان دا تقاضہ اے ہے کہ جان جسم اپنی سوچ اپنی فکر اپنی خواہشات اے بندہ سارا کو جی قربان کر دے ہوئے لیکن نبی علیہ السلام دی بات چھڑنی چاہی دی ایک سیڑتے دولت ہے تیئر لگیا سونے چاندی دا دوسری سیڑتے نبی علیہ السلام دی پاک بات آگئی ہے دنیا دی ہار چیز دولت زیور ہیرے جواہرات ایمان دا تقاضہ اے ہوئے اے سارا کو جی قربان ہے لیکن نبی علیہ السلام دی ایک بات بھی چھڑنی گوارا توجہ کرے آجے میری بات نبی صلی اللہ علیہ السلام دے سے آبید جنتی ایسے واسطے ساند جدو نبی علیہ السلام دی بات آن دی زینہ پھر دنیا والے وین دے ہی نہیں ساند میرے کل مثالہ موجود ہیں میرے کل دلیلہ موجود ہیں اسی ویکھن لگ جانے ہیں چاہ بڑا آل اسی ویکھن لگ جانے ہیں گوشت آل مولوی تو انہوں کی پتہ مہنگائی بڑی ہوئی ہے تو انہوں نہیں پتہ کہ او بڑا مہنگا ہو گیا ہے حلال کھاؤ حلال کھاؤ تے کوئی مہنگائی نہیں جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوار جمعہ رات دا روزہ راکھ دے سی اسی کدھی رکھیا بولو مسیح تے بے کے بھی چھوٹ بول دے بولو کدھی رکھیا جنہ رکھیا ہے انہ دی تربیت بزرگاں نے سونی کی تھی اور او تو تربیت تو ہی ہے جتے آج بھی روزہ دار نے ان صوفی عائش صاحب حافظہ اللہ بندہ کبھی صوفی صاحب روزہ راکھ دے نے تے میں بھی رکھاں دے اچھی کہاں لے صوفی صاحب راکھ دے نے جے کوئی کہوے بھی مامو کانجن تلیم الاسلام مامو کانجن دے استاد راکھاں بھی راکھ دے نے او تو تربیت تھی انجدی لبی اللہ اس ادارے نو یونیورسٹی نو تاک قیامت قیامت عباد رکھ اچھیاں کو اللہ اتھوں دے جتنے طلبہ جتنے ابنائے جامعہ میں نے کس ہماری گالجے ایس پینڈا آکے انہی خوشی ہوں دیئے قاری صاحب وینے آتے او اتھے رہے ہیں ماشاءاللہ اتھوں پڑے ہیں تے دوسرے پیارے قاری صاحب او بھی اتھوں ایدھر وکو او دھر وکو او سارے پیارے اتھوں او تے نا ایڈا سونا وقت گزارے ہیں انہی چوبی طریق نو تو انہی دیل نہیں سی کرتا پر انہی کری ہے کہ انہی سانو تے راکھتا کوئی نہیں اللہ دینی مدارس نو تا قیامِ قیامت عباد رکھ اچھیاں خوان نبی علیہ السلام دے سے آپ علیہ السلام بھی بات ویندے سان مالکِ کائنات نے اسے واسطے اعلان فرمایا اللہ فرما دینے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَوُ مالکِ کائنات فرماندے نے دنیا والے ہو ان جے ایمان لے آیا جے جے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نبی علیہ السلام تے ایمان لے آئے انہ انہ چیزہ تے ایمان لے آنا ضروری ہے جیڑیاں جیڑیاں چیزہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے صحابی ایمان لے آئے سان توجہ کریا جے میری بات تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام دا ایمان کے جد ہے انہ قرآن پاک سنے ہیں اللہ فرماندے نے انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشراں و نذیرا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوْ عَزِّرُوْهُ وَتُوْ وَقِّرُوْهُ وَتُوْ سَبِّهُوْ بُقْرَتَوْا وَأَسْرِ 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 ایسی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ میرے والے کرے آجے تو رپیہ نبی پاک علیہ السلام دا غلام مکہ مدینہ پاک تو چلے ہیں مکہ پاک پہنچے ہیں سواری کوئی نہیں جناب جان واسطے آسانی کوئی نہیں پیدل سفر کیتے ہیں بڑا لمبا سفر تیہ کر کے جدو مکہ پاک پہنچے ہیں تے اندازہ لگایا ہے کیڑے کار اندر مسلمان قید نے اس کار دا کھوج اندازہ لگا کے او دا پتہ لگان تو بعد رات دی تاریخی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام اس کار اندر داخل ہوئے ہیں وے کہا مسلمان نو بنیا گیا ہے انہ نو جھکڑیا گیا ہے انہ نو عذیتاں پوچھائیاں جاندیاں نے نبی علیہ السلام دے غلام نے ایک قیدی نو چک لیا او دیوار دوبارہ ٹپیئے او دیا رسیاں کھولیاں او دے جناب جڑے پرسیاں نال بنے گئے نے وہ دیا رسیاں کھول چڑیاں مدینے دے رستے پا چڑے ہیں کہیں لگا تم مدینے چلا جا میں باقی قیدی چھڑا کے آنا ماں میری دعوت تے غور کرے آجے ایک قیدی چھڑا ہے دو چھڑائے نے کئی قیدی چھڑا دیتے تے راتی طریقی اندر ایک قیدی چھڑا دے رہے یہ تو مدینے دے رستے پا دے رہے جے دو دین چڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا غلام کسے غار اندر جا کے چھپ گئے ہیں توجہ کرے آجے میری باتیں کہتے روٹیاں کھوان والا کوئی نہیں کہتے پانی پیان والا بھی کوئی نہیں کہتے سانواستے بستر دین والا بھی کوئی نہیں کہتے جناب مہمان نوازیاں کرن والا بھی کوئی نہیں دیکن ساریاں چیزاں اپنی جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات اپنی جگہ تے حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام نا پیار کی تے محبت دی انتہا کر جڑیئے میری دعوت تے غور کرے آجے جا کے چھپ گئے ہیں سارا دن انجے گزارے ہیں اگلی رات آگئی ہے نبی پاک علیہ السلام دا غلام نکلے ہیں تے مکہ پاک اندر روڑا پہ گیا انہاں کیا اوہ کیڑا بند ہے جیڑا مسلمان کہدی چھڑائی جاندے ہیں آج پیرے لگا لاؤ آج بندیاں نو کٹھیاں کار لاؤ آج جمع ہو جاؤ آج تلواراں کار لاؤ آج نیزے کار لاؤ آج ڈانگاں سوٹے کار لاؤ ساری رات پیرا دینے جیڑا بندہ کابو آگئی ہے انہوں جان نہیں دینہ انہوں مار دینے انہوں قتل کر دینے واپاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام ہو تو آڈی جتی دی خاگ تو میرے ماں باپ قربان تو آڈی عظمت تو علماء کرام قربان تو آڈی جتی دی خاگ تو جہان قربان تو آڈی عظمت تو ساری دنیا قربان تو آڈے ایمانی تقاضیاں تو ساری دنیا دے فقی قربان ہو جاندے پھر بھی حق کا دا نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام دا غلام نکلے ہے رات دی طریقی اندر پہرے لگے نے ایک نبی علیہ السلام دا پروانہ ڈولے آ نہیں کبر آیا نہیں پریشان نہیں ہویا یہ جھا رہے ہے کہ دی چھوڑان واسطے ایک مکان دے قریب تو گزرے آ تیوے کہ ایک بی بی ٹوری آ رہی ہے نبی علیہ السلام دا غلام سائے دے نیچے ہو جانگا ہے کہ بی بی لنگ جائے گی میں اگے چال پا مانگا جدوے عورت سامنے آئیے ان نظرہ موڑ کے وے کے ہے نبی پاک علیہ السلام دا غلام اس مکان دے سائے دے نیچے اس بی بی نے پہچان لیا کہن لگی اللہ والے ہم مرسدیں جی میں مرسدہ کہن لگی آجا چلیے میرے کارندر کوئی نہیں کلمہ پڑھن تو پہلے تیرے میرے اچھے تعلقات نہیں زان ہون تو کلمہ پڑھ لے ہے بڑے عرصے تو بات تیریاں میریاں ملاقاتاں ہوئیانے آجا کار چلیے گناہ کرنے آ آجا کار چلیے بدکاری کرنے آ آجا کار چلیے زنا کرنے آ آجا کار چلیے جیدہ تو کلمہ پڑھے ہے او تھے مدینہ پاکے اے تھے کوئی نہیں ویندہ آجا کار چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے جیڑا جواب دیتے ہیں میں بڑی معذرت نال اپیل کرانگا انہوں دلو دماغ اندر جگہ دے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بولے ہیں کہیں لگے آناک جو اسلام قبول کرن تو پہلے ہو گئے ہیں اللہ نے اسلام دی وجہ تو میرے گناہ مواف کر چھڑے نے ہون میں کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑھ لے ہیں تے آپ نے کلمہ پڑھان تو پہلے میرے کلو وعدہ لے آزی تم پتا کی کرنے اللہ اللہ یو شرکنا باللہ شیعہ وَلَا يَسْرِكْنَا وَلَا يَزْنِن کہیں لگے نبی پاک علیہ السلام نے میرے نال گلہ کی تھی آسان آپ نے فرمایا سی کلمہ پڑھن تو بعد پاوے کٹ جائیں مار جائیں تیرے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان اللہ نال کسے نوش شریک بنانا ویر جی کلمہ پڑھن تو بعد شرک نہیں پائی جی شرک دا تصور ہی نہیں شرک دے قریب نہیں جانا کیوں نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ لے آسان کلمہ پڑھن تو بعد سارے بولو شرک کرنا جڑے میرے پانیاں چھڑیا نہیں سوچو نبی پاک نہ پیار کے نہ گوے جے پیار ہوئے تھے پھر شرک کیوں جے نبی علیہ السلام نال محبت ہوئے پھر شرک دے قریب پیارے ویر جان کیوں پھر ایدر نو اپنا مکھ موڑن کیوں پھر ایدر نو اپنا رخ جنام محبت والا چیرہ ایدر نو پھیرن کیوں نبی پاک علیہ السلام دا غلام اختصار توجہ کرے آج میری بات ہے نبی علیہ السلام دا غلام کئی دے آناک کلمہ پڑھن تو پہلے نبی علیہ السلام نے میرے کلوہ دے لینے ایناچ ایک وعدہ ویئے کلمہ پڑھن تو بعد زنا نہیں کرنا میں تیرا جسم وے کھاں میں تیری محبت وے کھاں میں تیری دعوت وے کھاں میں تیرا شہر وے کھاں میں تیرا محلہ وے کھاں اے تھے دنیا دا فرد و بشر میں نو کوئی نہیں ویندہ میں دنیا نہیں ویندہ میں تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات وے ناوہ اللہ والیے تینوں چھاڑ ساکنا جہان چھاڑ ساکنا لیکن نبی سلطان علیہ السلام دی بولو بات چھاڑ ساک دا اے جے محبت اے جے پیار اپنا جسم ایک زیاد تے نبی سلطان علیہ السلام دی بات ایک زیاد تے اے بندہ اوہ جڑا کہ دی اٹھان دے اے بندہ اوہ جڑا کہ دی چھڑان دے میں روڑا پا دے آنگی تے جدوں میں روڑا پاڑنے پھر بندیاں نے تینوں مار دینے بندیاں نے تیرے ٹکڑے کار دینے تیری جان چلی جائے گی اے بی بی نے تمکیاں لائیاں اے بی بی آن ہندیاں ہی تمکی لان واسطے جنہ دا عقیدہ گندہ اے تمکی لانگے جنہ دا نظریہ گندہ اے تمکی لانگے جنہ کل دین کوئی نہیں اے تمکی لانگے جنہ کل توحید دی جناب سمجھ بوجھ کوئی نہیں اے تمکی لانگے جنہ تے تلاچ سنت پاک دا پیار کوئی نہیں اے ہمیشہ تمکیاں لانگے تے جنہ کل توحید بھی ہے جنہ کل سنت بھی ہے جنہ کل نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے جنہاں کول پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ بھی ہے جنہاں کول نبی علیہ السلام دیاں اداماوینے تو تمکیاں نہیں لاندے تو لڑانیاں نہیں پاندے تو دشمنیاں نہیں پاندے تو ساری زندگی ایک کوئی کام کردے نے فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بے فاکا دہتا داؤ تو کریا کریا کہنگے ایمان صحابہ جیسا کہ بی بی کہنگی روڑا پا دیاں گی کہ نبی پاک الاسلام دا غلام اچھی بولو ڈرے آ بی بی دی تمکی تو ڈرے آ سارے بولو ڈرے آ مولی دعود کلا بول دا ہے تسی بھی بولو تمکی تو ڈرے آ جے دے دل اندر ایمان ہوئے وہ تمکیاں تو اچھی بولو ڈرد تو سارے بولو ڈرد جے دے دل اندر ایمان ہوئے وہ قدید اہلِ توحید ہوندے باوجود ڈرے آ نہیں کردہ تو دے دل اندر پیار ہوندہ ہے ایدھر میرے والا توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام دا غلام کھڑے کہن لگا بی بی جو کرنا ہی کر لے میں سارا کو جو قربان کر ساگنا نبی پاک علیہ السلام دی بات نہیں چھاڑ ساگدہ یہ ڈیوٹی میں آپ نہیں لوائی یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لائی ہے یہ بی بی نے وکیا میری گال نہیں ماندہ یہ نے روڑا پا چھڑیا ہونے کیا یہ آ جاؤ کہتی لے کہ جان والا بندہ لب گیا ہے عورت نے روڑا پایا ہے بی بی نے روڑا پایا ہے تے مکے والے آنے تلواراں کڑ لائیاں ایدھر میرے وال تک آجے آج کال دا اسلے ہاتے ہے ہی کوئی نہیں تلواراں کڑ لائیاں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی اگے اگے دشمن اے دے پچھے پچھے یہ جان پیاری نہیں سمیدہ نبی علیہ السلام دی بات پیاری سمیدہ ہے وہ چھوڑان دی ایک پلیٹ پچھے مسلک ویچن والے نبی پاک علیہ السلام دا غلام اگے اگے تے دشمن اے دے پچھے پچھے انہو دشمنہ دی پرواہ نہیں انہو فکر لگی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی بات دی فکر لگی ہے نبی علیہ السلام نے پیجیا کہ دی چھوڑان واسطے ہون جان تو واد نبی علیہ السلام دی بات پیاری ہے یہ دوڑ دا دوڑ دا ایک گار دے اندر جا کے چھوپ گیا ہے میری دعوت تے گار کریا جے جدو جا کے چھوپے آتے بدماش اتے بے گئے دشمنہ نے اسلام اتے بیٹھے نے او نا گندیاں نے اتوں پیشاب کی تے پیشاب تے چھٹے بدن تے پے گئے نبی علیہ السلام دا سہابی وی پاکے تے بولو کپڑے وی اینجے نہیں اچھی بولو کپڑے وی بولو بولو جے کچھ کھانا پینا جے تے اچھی بولو کپڑے وی سہابی دا اکیدہ وی پاکے جسم بھی پاکے میرے والتا مجھو جسم بھی پاکے سوچ بھی پاکے تے بولو کپڑے وی سارے نہیں بول دے کپڑے وی کپڑے وی پاک نے اینجے اتے بے گے پیشاب کی تے پیشاب تے چھٹے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے سہابی دے جسم تے پیگ ہے کپڑیاں تے پیگ ہے اینجے پیشاب تے چھٹے ہیں دی فکر نہیں کی تی نبی پاک علیہ السلام دے حدیث پاک نال پیارے محبت حدیث پاک نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان چون نکلے کلمات نل پیار ہے میرے والا توجہ کرو نبی پاک علیہ السلام دی بات پاک نل پیار ہے انہا ہوتے بے کے گلہ باتاں کیتیاں واپس موڑ گئے نبی علیہ السلام دا غلام نکلیا غار چون انہیں جناب پانی تلاش کیتے گسل کرن تو بعد کپڑیاں سمیتی گسل کرن تو بعد کہن لگا نبی علیہ السلام دی بات نل اگے بھی بڑا پیار سی ہون اگے تو بہتا پیار ہے ایک قیدی نہیں رہن دے آنگا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا آڈر ہے سل اللہ اچھی بولو سل اللہ ایک پاس جسم وے کے ہے ایک پاس نبی علیہ السلام دی بات پاک نل پیار وے کے ہے تے عقیدہ دا اظہار کیے لیتو امنو باللہ ورسولی واہ تو عزی رو ہو واہ تو وکی رو ہو واہ تو سب بے ہو ہو بکراتا ہوں آسی لام نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے جہان وال نہیں وے کے ہے اپنی جان وال نہیں وے کے ہے نبی سلطان علیہ السلام دی بات وال وے کے ہے گور کرے آجے میری بات ہے نبی علیہ السلام دے یار اتنے پیارے وفادار اتنے پیارے ہوبدار اتنے پیارے غمخار اتنے پیارے جان نسار اتنے پیارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نبی علیہ السلام دی بات آجان دی دنیا کا انا دیا ساریاں باتاں چھاڑ دیندے اے ہی دعوت اہل حدیث دی اے ہی پیغام اہل حدیث دا سانو کہیں دیو مکھییاں چال دینے اینج کر کے مکھییاں چال دینے اسی سنت تے عمل کرنے آ دیو تانے سانو کہیں دیو کنانا چچڑ لگینے اسی کہیں دیو میرے اسی دی حدیث پاک تے عمل کرنے آ کہیں دینے لطاں کھول کے کلو جان دینے کنڈو سانو جو تاڑے زبان چو نکل دا کہیں جاؤ اسی تے حدیث پاک تے عمل کرنے آ کہو اے منکرنے اللہ دی رحمت نال اسی منکرہ مشرکان دے اسی منکرہ بیدتیاں دے اسی منکرہ جڑے قرآن حدیث دے قریب نہیں آن دے جڑے دین نال وبستانے اساڑی جان تو سانو پیارے نے گار کرے آج میری باتے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کول نجران دے علا کے چو چند بندے آئے نے مسند احمد دی روایت غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام کو لائے اے نہ کلمہ پڑے ہے اسلام قبول کیتا ہے بھورے والے دے باسیو قرب و جوار تو آنے والے ساتھیو میری محبت تے غور کرے آجے اے نہ آکے کلمہ پڑے ہے چاند دن مدینہ پاک اندر گزارے نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک دن عرض کردے نے نبی علیہ السلام جی سانو اجازت دے ہو اسی واپس نجران جانا چانے آن نبی پاک علیہ السلام جی لیکن ساڑھی ایک ڈیمانڈ ہے ایک ساڑھی اپیل ہے ایک ساڑھی درخواست ہے ایک ساڑھی جناب عرض ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے دسو کی گالے کی چاہید ہے نبی علیہ السلام جی سانو ایک امام چاہید ہے سانو ایک مبلغ چاہید ہے سانو ایک خطیب چاہید ہے میں کسے دی گال نہیں کرنے میں کسے تیتراز نہیں کرنا میں کسے دی پگڑی نہیں اچھالنے میں کسے دا گریبان نہیں پکڑنا کیونکہ دین اجازت ہی نہیں دیندہ میں پیار نل اگے گزر جانے میری دعوت تے غور کر نبی علیہ السلام جی امام چاہید ہے خطیب چاہید ہے تے چاہیدہ انجد ہے جیڑا امانت دار ہوئے امام انجدہ چاہید ہے جیڑا امانت دار ہوئے اے نیا کیا لچے دار چاہید ہے اے نیا کیا گانے سنان والا چاہید ہے اے نیا کیا پورے علاقے چاہید ہے انجدی ٹھون کسے دی نہ ہوئے منگی اے امام منگی اے خطیب تے دھماڈ کیے انجدہ امام چاہید ہے جیڑا امانت دار ہوئے امام کیون جیڑا چاہید ہے بولو بولو کیون جیڑا چاہید ہے ایماندار اماندار چاہید ہے جیڑا اماندی پاسداری کرے میں اشارہ کرنے توجہ کرے آجے عزت دہ اماندار ہوئے مال دہ اماندار ہوئے دولت دہ اماندار ہوئے حیاء دہ اماندار ہوئے بندیاں دے چھوٹیاں دے بڑیاں دے عقیب دیتے من ہے دہ اماندار ہوئے کہتی اے سوچے آجے مبتدی کے میں دے اونے چاہید کہ یہ سوچے آجے امام 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 نبی علیہ السلام جی امانت دان تے مقتدی مولوی دے نا تے پیسے کٹھے کرن وی دار مولوی نو دین دو دار انج دے چاہی دین اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جے مولوی جلسے دے نا آئے نا پھر تے پرچا کراؤ جلسے دا خرچا انہوں ہی آئے چاہی دے انہیں وعدہ کی تے وَأَوْفُ بِالْأَحَدِ اِنَّ الْأَحْدَ کَانَ مَسْئُولًا انہیں بھی وعدہ کی تے انہوں ہی سوچنا چاہی دے تے پیارے پاہنیا نو بلان آئے نو می اے پیارے بول دینے جنہ آنہ ہوتا ہے تو اسی نہ بولے آجے آن آئے نو می سوچنا چاہی دے تے بلان آئے نو می میں کدھی نہیں آکھیا اللہ دیکھا میں آندہ بھی نہیں اور میں کہنا بھی نہیں انشاءاللہ اہلِ دیش دے بارے میں کہاں کہ اے اچھا سلوک نہیں کر دے وہ اہلِ دیش ہی کہا دے یہ ہوئی نہیں ساکتا میں ایک جگہ جلسے دے ٹور گیا تاری عمر فاروق صاحب مغرب دی میں نماز پڑھی ہوتے تے ہوتے میرے ایک لادلے نے سپی کر کھولیا تو انہیں تو انہوں پتہ ہے نا اشاعت و بعد مولانا صاحب دا بیان ہے مولانا صاحب آگئے جی پینڈ پہنچ آئے نا تے نار پتہ کی کہا دو دسوڈہ پی رہے نا انہوں نے کہا تو یہ تنو چنگا سی نا ہی پیوندہ سارے پینڈوں داستا ہے بھی مولانا دو دسوڈہ پی رہے نا تے تو انہوں پتہ ہے آپ پھر ایسی خدمت کرنی ہے مولانا صاحب بڑے چنگے نا تے تُسی یہ جی کرو پیسے لے آؤ اشادی جماعت تک انہیں پیسے کٹھے کی جماعت بھی بڑی بڑی پینڈ بھی بڑا بڑا ہے تہلے جیس بھی بڑے نہیں پیارے بھی بڑے تھے بڑا ہی مشہور پینڈ ہے دسنا نہیں میں تو آن مدہ تو ہی ہوتے پہنچے ہوگا مولانا صاحب نے اشادی جماعت تک چندہ کٹھا کی تا مولوی تا کہا 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 اہی مولوی تھی خدمت میں انہوں دو ور ہی روکیا دنیا آگ گئے ہی ساں انہوں پتہ نہیں کیا انہوں نے اشادی جماعت تک پیسے کٹھے کی تے اشادو بعد اللہ دے فضل نہ میں کوئی درس دیتا بیان کی تا میں کہا یار گالے ہوئے میں انہوں سڑکتے پوچھا گڑی ساڑی تھی نا ٹینک کی تیل آلی لیک ہو گئی وہیں واپس پیٹھی یہ سویرے صحیح ہو جائے گی میں کہا یار سڑکتے ساں انہوں باستے بٹھا وہ چھڑن آیا کہاری شاہب میں باوزو مسجج بیٹھا سڑکتے آکے جپ ہی پاکے ملکے انہوں نے حضرت گڑی آگئی تے بے جا جے اللہ اس پورت میں نو ذرا جل دی اللہ اکبر اور میرے نال تے پتہ کی گیا حضرت تے کاخوی نہیں دیکھی گیا میں کہا کی دیکھے جاندہ کوئی سوٹا انہوں چاہی دا ہی دے جاندہ بھی تو کتے کتے نہ بے جا اور کوش بھی نہیں دیکھ گیا اور میں کہا یار انہوں کار لوڑو ہے یہ لادے بندیوں اور میرے نال تے کٹے کار کے جو دے کارچولا بڑھ پہ تے پیار ناز تے سارے ہم بولنا ہے سعودہ مہیں گا اے اچھی کہو سعودہ مہیں گا اے اللہ اون جتے میرے کو دیتے نہیں سن جانے کاری صاحب اون جتے آپ جڑے چنگے آگئے پتہ ہی ہے این جتے دیتے نہیں سن جانے چلو اللہ نے اون جتے وال ہے واہ مالک سونے ہمیں تیرے فیصلے آتو صدقے توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام جی امام چاہی دے اچھی بولو کی چاہی دے اے دا مطلب ہے نہیں بھی تسی نہیں دین دے تسی بہت کچھ دین دے اللہ تعالیٰ انہ دے وے انہ دے وے انہ دے وے کہ تسی کاری عمر فاروق صاحب انہ عمرہ کرا دے ہون آمینہ کیا دے توجہ کرے آجے توجہ میرے آجے توجہ نبی پاک علیہ السلام جی امام چاہی دے خطیب چاہی دے تے این جدہ چاہی دے جڑا امانت دار ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے رات گزارو صبح فجر دی نماز تو بعد میں تو انہوں ایسا امام دے آنگا جڑا میری پوری امت چو سب تو زیادہ امین ہوئے گا امانت دار ہوئے گا انہ نے رات گزاری ہے نبی پاک علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی انہ نے پچھے نماز پڑھئی ہے جی میں سلام پھرے ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی قریب آگئے ہر صحابی دی تڑپے منوں پہ جے آ جائے تاکہ پتا چل جائے میں امانت دارا میری امانت دی تصدیق ہو جائے نبی علیہ السلام نے ویکیا آپ فرمان دے نے اینا ابو عبیدہ ابو عبیدہ بن جرہ کتے نے نبی علیہ السلام جی او پچھے بیٹے نے آپ فرمان دے نے انہوں میرے قریب بلاؤ قریب بلائیا گیا آپ فرمان دے نے چلا جا نجران دے علا کے اندر تے جا جا کے دیندیاں باتاں دسی تبلیغ کریں وازو نصیحت کریں جیڑی کوئی امانت دینگے میرے تک پوچھا دیں یہ ندیاں امانتاں دی پاسداری کریں اٹھ کے ترے آ نبی پاک علیہ السلام دا غلام میرے وال تک کہا جے اے نئی آ کے آ میں اپنی بیوی نو پوچھلا اے نئی آ کے آ میں امی جی نال مشورہ کرلا اے نئی آ کے آ میں اپنے ابو جی گولوں پوچھلا ایک پاسے اولاد ایک پاسے بیوی ایک پاسے امی ابو نے ایک پاسے مدینہ پاک ایک پاسے مسجد نبوی دیا نمازان ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا آڈر غور کرے آجے میری باتے پاڑ مسند احمد نظران جمع مسند احمد پاڑ نبی پاک علیہ السلام دا پاک فرمان جے میں آڈر ملے ہے ایک دفعہ بھی نہیں آ کے آ دو منٹی دے دے ہو میں مشورہ کرلا نہیں آ کے آ کیوں فائن آمانو بے مسلم آمان تم بے فاکہ دہتا داؤ نبی علیہ السلام جی تو آڈا آڈر آگے ہے جہان چھاڑ ساکنا تو آڈی بات چھاڑ ساکنا اے دعوتی علیہ دیس اے جے پیغام سانو جو جی چاندہ جی دنیا کیل ہے جو جی چاندہ کیل ہے سانو کو پینڈچ رینڈ نہیں دینا ہسی بڑے پیارنال کانگے اللہ چاہے گا تے کی تے جائی نہیں ساکتے لیکن ایک پاسے حدیث ہوئے ایک پاسے بیوی بچہ آل اولاد ہوئے اے سارا کو جو قربانے بولو حدیث چھڑنی سارے بولو حدیث نہیں چھڑنی چاہی دی توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دا پروان ہے نبی علیہ السلام دے کھر لے پہنچے ہیں آپ انہوں اپنے کھر نہ لے کے گھنے نبی علیہ السلام نے پوچھیا دودھ ہے وہ یا کچھ کھان پینوں پانی کھجو رہا نبی علیہ السلام جی دودھ دا پیالہ ایک آیا ہے توفے دیتا ہورتے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لیا دودھ پیالہ یہ پیش کیتا گیا ہے آپ نے دودھ پیالہ وے کے آئے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ نے دودھ دیتا ہے تے پینے آ ابو حریرہ فرماندے نے بڑی پک پیاس لگی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نالی فرمایا او جڑے دین دے طالب الہم نے کاری شباز صاحب او جڑے دین دے طالب الہم نے کاری غلام قادر صاحب او جڑے دین دے طالب الہم نے پیارے حافظ ریاض صاحب او جڑے دین دے طالب الہم نے جنہوں صحابے صفحہ کھیا جاندے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو حریرہ اووی پکھے ہونگے کئی دن آدے جاؤنہ نو بلا کے لیکے آ ابو حریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ انہو دیلنے ہی سی کردہ لیکن نبی علیہ السلام دی بات آئیے میں اپنے دل دی نہیں منی نبی سلطان دی چھڑی اللہ نے انہی برکت پائیے ایک سو دے قریب بندہ ایک سو پیالہ دو دے کے نہیں وہ بولو کہ نہیں تو انہوں نہیں خالص لاف داتے اچھی بولو دو دے پیالے کے نہیں ایک پیالہ دو دا بندے سو تو زیادہ یا بعض روایات اندر ستر دا تذکرہ ہے سارے ہاں دودھ پیتا ہے لیکن مکیا اچھی بولو دودھ مکیا جیڑا نبی علیہ السلام دی بات منے ہو دے کروں کدی رزق نہیں جے موک ساگدہ تو دے کدی خزانے خالی نہیں جے ہو ساگدہ اے میں کہیں دے اور رون دے اور پیٹ دے ہو مان نبی علیہ السلام دی حدیث مان نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات کدی بندہ غریب نہیں جے ہو ساگدہ کدی بندہ مالی ہے تو بار نال کنگالتے محتاج نہیں جے ہو ساگدہ نبی پاک علیہ السلام دی بات مننی ہے کہ ہی وجہ ساڑی دعوت ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دی بات دنیا دیاں باتاں تو آلہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دنیا دیاں ذاتاں تو آلہ نبی علیہ السلام دیا مسجدہ دنیا دیا مساجد تو آلہ نبی پاک علیہ السلام دے شہر دنیا دے شہرہ تو آلہ نبی پاک علیہ السلام دیا بیٹیاں دنیا دیا بیٹیاں تو آلہ نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب پہلے نبیان دے اصحاب تو آلہ کر میری دعوت تے غور کرو میرے پیغام تے غور کرو ساڑھی محبت تے توجہ کرو اسی کٹ سکنے یا مار سکنے یا جہان چھاڑ سکنے یا کھیرہ چھاٹ سکنے یا چاول چھاٹ سکنے یا دنیا دی سیوب و زیند ترک کر سڑنے یا سکنے بھی ہاں سوچ بھی سکنے یا چھوڑ بھی سکنے یا لیکن میری دعوت تے گار کرو اسی سارا جہان چھاٹ سکنے یا نہ نبی سلطان چھاٹ سکنے یا نہ نبی سلطان دی ایک ایک بات چھاٹ سکنے یا کیوں ساڑا مسلک اہل حدیث ہے ساڑی دعوت قرآن حدیث ہے ساڑی محبت نبی سلطان علیہ السلام دے نال اسی جہان دی عزت کرنے یا لیکن مصطفیٰ نہ لو وعد کے کسی دی نہیں اسی جہان دل عدب کرنے یا سب تو زیادہ پیار نبی علیہ السلام نال کرنے یا کیوں ساڑا ایمان بھی نبی علیہ السلام نال ساڑا یقین بھی نبی علیہ السلام نال ساڑی دنیا آخرت بھی بہار بھی نبی علیہ السلام نال تے رابطی جنت دے طلب غار بھی بناں گے تے نبی سلطان علیہ السلام بھی تلیمات دے نال ہی بناں گے اللہ کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی